سعودی عرب نے دوستی نبادی مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھام لیا سعودی عرب پاکستان میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی ہدایت پر سعودیہ کا سرکاری اعلان سٹیٹ بینک میں پانچ عرب ڈالر بڑھانے کا جائزہ لیا جائے گا سعودی ولی اہد اور وزیراعظم کے درمیان فالیہ روابط کے تناظر میں یہ اعلان سامنے آیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے جنیوہ کانفرنس کو پاکستان کے بڑی کامیابی قرار دے دیا عالمی داروں سے اظہار تشکر کہتے ہیں دنیا نے جنیوہ میں پاکستان کا اتحاد دیکھا تمام ارکار نے انتہائی لگن اور محنت سے کام کیا نو عرب ڈالر سے زیادہ رقم سلام متاثرین اور پاکستان کی بحالی میں غیبی مدد سے کم نہیں یہ اکائیوں اور باعث کروڑ عوام کے اتحاد کی کامیابی ہے وزیراعظم کی بلاول بھٹو، احسن اقبال، اصحاق دار، مریم ورنگزیب اور شہری رحمان کی تاریخ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی یہ وار آن ٹیرر یہ جو اب نہیں اپنی وار آن ٹیرر ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹرفیرنسٹی کرنی نمبر ہے ان کا کوئی تیس پینتیس ہزار سے چالیس ہزار ٹوٹل تھے جس میں سے لڑنے والے پانچ سے سات ہزار تھے یہ ہمیں آئیس آئی کی رپورٹس تھی خیبر پختونخواہ میں طالبان سے نہیں لڑ سکتے عمران خان نے پھر گھٹنے ٹیک دیئے کہتے ہیں طالبان کے پاس امریکی اسلحہ ہے کے بھی پولس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی کل ادم ٹی ٹی پی میں پینتیس سے چالیس ہزار لوگ ہیں افغانستان سے واپس آنے والے پینتیس سے چالیس ہزار لوگوں کو سیٹ کرنے کی ضرورت تھی پنجاب اسمبلی میں زور آسمائی سارا دن تماشا لگا رہا پہلے حکومت نے وفاقی وزراء کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روکا لیگی ارکان کی سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ ترک کلاوی اسمبلی گیٹ پر دھک کم پیل اتوطارر نے گاڑی گیٹ پر کھڑی کر دی خلیل تاہر سندھو نے چھوٹا گیٹ کھلوایا ٹیم گھنٹے کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا تو ایوان مچھلی منڈی بن گیا اوپوزیشن ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر لیا ایجنڈے کے کوپیاں پھار کر ہوا میں لہرا دی حکومت بنچز سے بھی جواب ہی نہ رہی اس امرانی ٹولے نے جو ہے وہ تھاڑھے تین پونے چار سال میں پاکستان کی موشد کا جو ہے وہ برا حال کیا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہمیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح سے لوٹا ہے پچھلے دو تین ماہ میں پنجاب کو کہ اس لوٹ مار کی کوئی مثال نہیں ملتی حفاقی وزرط داخلہ رانہ سناؤلہ کے پی ٹی آئی پر وار کہتے ہیں امرانی ٹولے کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا پروزلہ ہی کو اعتماد کا ووٹ ہر اقتیمت پر لینا پڑے گا غیر قانونی عمل کرتے ہیں تو خود ہی خسارے میں رہیں گے انہوں نے تین ماہ میں جیسے پنجاب کو لوٹا اس کی مثال نہیں ملتی پی ٹی آئی ایم ٹی اے راجہ راشد حفیظ کے ڈرائیور نے رانہ سناؤلہ کی گاڑی پر جوتا بھنگ دیا جوتا گاڑی کی ونڈ سکرین پر لگا رانہ سناؤلہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے گاڑی روکی اور پھر آگے بڑھا دی اسمبلی کی سیکیورٹی نے راجہ راشد حفیظ کے ڈرائیور کو دھر دیا توہیلی الیکشن کمیشن کیس میں امران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری اسد عمر اور فواہ چودری کے بھی وارنٹ نکل آئے الیکشن کمیشن کا آئی جی اسلام آباد کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کرانے کا حکم فیصلے میں کہا گیا امران خان کی استثناء درخواست کے حمرہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ فراہم نہیں کیا گیا فواہ چودری پھڑ پڑے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان الیکشن کمیشن کا جو آج کا فیصلہ ہے اتنے بونے اتنے چھوٹے لوگ الیکشن کمیشن میں بٹھا دیئے گئے ہیں جو بیڑا الیکشن کمیشن نے غرق کیا ہے کہ جو ایک ہی کام ہے ان کا کہ وہ الیکشن کروانا وہ الیکشن کروانے کے علاوہ ہر کام کرنے کو تیار ہے الیکشن کمیشنر نے اپنے ممران کے ذریعے آج جو وارنٹ جاری کروایا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز سے جنبا میں ملاقات ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بارچیت ہوئی مریم نواز کی پاکستان واپسی پر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ آئندہ انتخابات سے پہلے کارکنوں کو متحرک کرنے اور لیگی ورکرز کے مسائل حل کیا جائیں آرمی چیف جنرل آسی منیر کا متحدہ عرب امارات کا دورہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دفاعی اور اسکری تاغن پر تباہتے خیال شیخ محمد بن زید نے جنرل آسی منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک پاہ پر وزراہی کے شہر پر بیروکریسی کی مہربانیاں جاری گجرات کو فنڈ دینے کے لیے تعلیم کے بجھٹ کو بھی کٹ لگا دیا گیا کالوجز میں آرٹی لیبر فرنیچر اور سائنس لیب کا دو کروڑ روپے کا فنڈ گجرات کو منتقل گجرات ڈیویزن کے لیے اب تک ایک خرب بیس ارب روپے کے منصوبے منظور ہو چکے لمبی پتار گھنٹوں انتظار سستہ آٹا پھر بھی نایاب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آٹے کی دوہائیاں آزاد کشمیر میں بھی عوام سستے آٹے کے لیے رول گئے کوٹلی آزاد کشمیر میں آٹے کا بہران شتت اختیار کر گیا مہنگائی میں اضافے کے خلاف سوات میں احتجاج جمرود میں مہنگائی سے تنگ خواتین دوسرے روز بھی سڑکوں پر آ گئے لاہور ہائی کونٹ نے الڈی اے کا لاہور ماسٹر پلان دوہزار پچاس موطل کر دیا ایک ساتھ کئی نگا پروجیکٹ شروع کرنے پر جسٹس شاہد کریم کا پنجاب حکومت پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے لاہور میں سموک کنٹرول کرنے میں حکومت دلچسپی نہیں لے رہی چیف سیکریٹری ڈی جی الڈی اے کو نوٹس جاری الڈی اے کا قصور ننکانا شیخ خبرہ میں نئے دفاتر قائم کرنے کا خواب دھور آ رہ گیا روڑا کے ترکیاتی منصوبوں پر ماسٹر پلان کے مطابق امل درامت ادارہ راوی اربن ڈیویلپنٹ اپھارٹی ایک کے ذریعے وجود میں آیا اپنا ماسٹر پلان تشکیل دیا ریور فرنٹ میں پانی کے سطح کو اوپر لانے کے لیے تین برار جھیلے بنیں گی ترجمان کے مطابق پلان میں سنتی ہیلڈ ایڈوکیشن جون بننے سے لاکھوں افراد کو روزکار ملے گا ہوشیار خبردار ڈریپ نے پیراسٹ انجیکشن کو غیر میاری اور ملاورد شدہ قرار دے دیا ڈریپ کے مطابق پیراسٹ سو ایم ایل انجیکشن بیچ نمبر سی جے ایک سو ستر غیر میاری ہے کورین میوسک بینڈ بی ٹی ایس کی محبت میں گھر چھوڑنے والی کراچی کی دو سہیلیاں لاہور میں والدین کے حوالے تیرہ سالہ کنزا اور نائلہ گھر سے بھاگ کر لاہور پہنچی تھی کراچی پولیس کے تفتیشی افسر بھی والدین کے ہمراہ آئے والدین بچیوں سے مل کر جذبات پر کابو نہ رکھ سکے ریلویس ٹیشن ہیلک سینٹر میں جذباتی مناصر ملک میں موسم بدستور شدید سرد بالائی پہاڑوں پر برف باری کا وقفے وقفے سے سلسلہ جاری بلوجستان میں یخت بستہ ہواوں کے باعث سردی کا راج وادی اتیرہ کے پہاڑوں میں سفید چادر اوڑ لی بارہ جمرود اور لنڈی کوتل میں بارش شمالی علاقوں میں برف باری کے باعث راستے ابھی تک ہن پتا پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں رہے موسیقی